السلام علیکم ویلکم بیک آج جیس بزنس کی بات کرنے جا رہے ہیں تو اس کا آپ کو تھوڑا سا میں پریکٹیکل بھی دکھاؤں گا اور تھوڑی سی مارکیٹ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پورا اس کا میں نے پریکٹیکل کیا اس کے بعد جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پہ جو ہے تین چار لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ جنہوں نے اس بزنس کو شروع کیا تھا اب وہ بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں ان کے برینڈ آگے میں دکھا دوں گا تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں نے ک کافی لوگوں کو مشورہ دیا کہ یہ بزنس اس کا فیوچر برائٹ ہے تو تین لوگوں نے شروع کیا ہے تو الحمدللہ وہ بھی اب ویل سیٹل ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم سرمایے سے اس کو شروع کر رہے ہیں اور اس کو آگے تک لے جائیں اور اس میں جو ہے ترقی کے چانسز بھی زیادہ ہیں اس کا فیوچر بھی برائٹ ہے اس کی کیا وہ جو ہاتھ ہیں آگے چلتے ہیں ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں جو لوگ راولپنڈی اور اسلامبال میں رہتے ہیں وہ ان برینڈ سے بہت خوبی واقف ہوں گے ہر دوسری تیسری دکان پہ یہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن ان کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ گورمنٹ پنجاب گورمنٹ نے جو ہے کھلے مسالہ جات کے اوپر پبندی لگائی ہوئی ہے تو اب جو ہے پیکنگ میں ہی جو ہے وہ بکیں گے کھلے مسالہ جات یہ کافی عرصے سے ہے لیکن یہ کام اب روج پکڑتا جا رہا ہے تو ابھی یہاں پہ تو چل رہا ہے لیکن دوسرے شہروں کے اندر کافی ا اپرچونٹیز مجود ہیں میں دس بیس والے پیکٹ کی بات دس والے پیکٹ کی بات نہیں کر رہا تو اس کے اندر بڑی لو کوالٹی ہوتی ہے اور وہ چیز بھی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن جن لوگوں کو تھوڑی سی زیادہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑا بیک مانگتے ہیں تو اس کے اندر بچت جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے اب ہنڈر پرسنٹ بچت کیسے ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو پانچ روپے کا پیکٹ پارڑ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ب اس کا بیک رہا ہوتا ہے تو کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کوئی سستی کوئی مہنگی تو یہ ایورج جو ہے وہیں پہ آ جاتی ہے تو سارا اسٹی میٹ اس کا میں نے لگایا ہے تو یہ تقریباً یہیں پہ اس کی ایورج جاتی ہے اور تھوڑا سا پریکٹیکل بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا تو اس کی کیسے پیکنگ ہوتی ہے اور ریٹ آپ کو کیسے بڑھتا ہے تھوڑا سا ریٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تو ریٹ آپ نے اس کا کیسے نکالنا ہے یہ پیکنگ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیک جو شاپنگ تھیلی ہوتی ہے شاپر کہہ لیں اس کو تھیلی کہہ لیں تو اس کے اندر جو ہے چیز یہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی تو یہ جو اوپر ٹیگ لگا آتا ہے تو کسٹمر جو آتا ہے تو وہ پھر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ یار اسی یعنی کے برینڈ کی جو ہے مجھے چیز چاہیے کوئی بھی چیز آپ پیک کرتے ہیں مسالہ جات زیرہ بغیرہ لیکن ایک بات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں تیسی ہوئی چیز اگر آپ اس کے اندر سیل کرتے ہیں جیسے مرچ اور حلدی تو اس کے لیے آپ فوڈ والوں سے لائسنس لے لیں تو زیادہ بہتر ہے بہتر نہیں ہے بلکہ لے لیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے دو نمبری زیادہ ہوتی ہے تو اتنا مہنگا نہیں ہے چار پانچ ہزار روپے میں بن جاتا ہے اس کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لائسنس نہیں لینا چاہتے تو مارکیٹ کے اندر بڑے بڑے دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں جو بلک میں سیل کرتے ہیں تھیلوں کے حساب سے تو آپ ان سے جو ہے مال خرید کے تو ان کے لائسنس کے اوپر آپ بیچ سکتے ہیں پھر وہ ان کی ریسپانس بیلٹی ہوتی ہے تو یہ صرف پیسی ہوئی چیزوں کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ بے شمار آٹمیں ہیں مارکیٹ میں آپ جائیں گے آپ کو نظر آئے گی نمکین مغفلی چنے اور بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کو ملیں گے لیکن اگر آپ پیسی ہوئی چیز سیل نہیں کرنا چاہتے تو مسالہ جات کے اندر یہ ایک دو چیزیں ہیں پیسی ہوئی تو پھر شاید آپ کا کام چل جائے گا ایسے ہی کیونکہ وہ کوئی پیسی ہوئی چیز نہیں ہے جیسے پیچھے سے آ رہی ہے منڈی سے ویسے ہی آپ نے پیک کر کے بیچ دینی ہے تو وہ جو ہے کوالٹی کے اوپرٹی پینٹ کرتے ہیں آپ اس کے اندر کوالٹی کیسی ڈالتے ہیں فور ایک زیرہ ہے تو زیرہ آپ کس کوالٹی کا ڈالتے ہیں کالی مرچ ہے وہ آپ کس کوالٹی کے ڈالتے ہیں تو اسی طرح ڈرائی فروٹ ہے ڈرائی فروٹ کا تو میرا خیالت تین ایک ماہ کا سیزن ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی پرافٹ ریشو بہت زیادہ ہے اب ڈرائی فروٹ کی دکان پہ جائیں وہاں پہ آپ کو پاؤ آدھا پاؤ یا کلو آدھا کلو لینا پڑتا ہے لیکن اگر کسی کو دس بیس پچاس سو کا ضرورت ہے تو وہ پھر دکاندار سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں تو یہ پیکٹوں کے اندر آپ کو دکانوں سے بہ آسانی مل جاتا ہے تو چلتے ہیں آگے اپنے موضوع کی طرف تو اس میں میرے خیال میں کافی ترقی کرنے کی اپرچونٹی مجود ہے تو ایز ای پار ٹائم بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں تو اس کا فیوچر مجھے جو ہے برائیڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ جو کمپنیز ہیں برینڈ ہیں جیسے نیشنل شان وغیرہ تو وہ کافی مہنگے ہیں تو چیز اس میں کم ہوتی ہے پرائیس ان کی زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی کوالٹی ہے کوالٹی کی وجہ سے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ لے لیتے ہیں لیکن ان کی آرٹمز زیادہ تر دوسری ہوتی ہیں بریانی مسالہ چیکن کور مائس ٹائپ کے یعنی کے مکس مسالہ جات ہوتے ہیں تو کوالٹی ہی کی وجہ سے یہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہے فائدہ اٹھاتی ہیں کوالٹی آپ کو منٹین رکھنی پڑے گی تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی گھر بیٹھے جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے نہیں ملتی شروع میں آپ کو تھوڑی سی سخت محنت کرنی پڑے گی ایک دفعہ آپ کا نام بن گیا یعنی کہ ٹرسٹ بن گیا آپ کا کہ اس پیکنگ کے اندر جو چیز ملتی ہے تو وہ ایک نمبر ہوتی ہے کوالٹی وائز جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی کمپنیز نہیں ہے تو پھر لوگ نام لے کے طلب کریں گے کہ مجھے جو ہے اس پیکنگ میں ہی چیز دیں اور دکاندار بھی جو ہے اسی کو ترجیح دے گا تو اس کی خریداری کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں خریداری جو ہے آپ نے ہول سیل کی جو ہے منڈی سے کرنی ہے تو اس کی پرائس سے نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو کوئی بھی آپ پیکنگ لے لیں کسی دوسری کمپنی کی تو ان کا آپ لے کے وزن کر لیں وزن کرنے کے بعد جو منڈی کا ریٹ ہے تو اس کے حساب سے آپ اس کو کمپیر کر لیں کہ یہ پیکنگ میں چیز کتنے کی بھک رہی ہے اگر میں منڈی سے خریدتا ہوں تو مجھے یہ اتنے گرام کتنے میں پڑتی ہے تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے دوسرا یہ ہے کہ منڈی سے آپ لائیں اور جو ہے اس کو تول لیں اور اس کے آپ پیکنگ سو گرام کے حساب سے آپ اس کو جو ہے تقسیم کر لیں کہ یہ مجھے اتنے میں کلو گڑھ رہی ہے اگر میں اتنے کا پیکنگ بیچوں تو اتنے کا جو ہے یہ مجھے پڑے گا تو مسالہ جات کی پیکنگ جو ہے وہ آپ نے بیس تیس پچاس سے کم ہی کرنی ہے ڈرائی فروٹ کی پیکنگ جو ہے وہ پچاس سے آپ اوپر کریں تو الحمدللہ یہ کام چلے گا چلے گا نہیں یہ کام دوڑے گا پورے پاکستان کے اندر جو ہے آپرچونٹیز موجود ہیں کیونکہ آگے مستقبل میں ہر چیز آپ کو پیکنگ میں ہی ملنے والی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا کسی اور کے کام آجائے اللہ حافظ اللہ حافظ